اور ویپین ہمارے ساتھ اس وقت جڑوں ہیں سیدھے ان کے پاس چلیں گے ویپین جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملے کا دائرہ بڑھے گا تو کیا یہ مان کے چلا جائے کہ اتر کے بعد اب ڈکشن گازہ اور ہماس کا ٹوٹل صفایہ آپ بلکل دیکھیں نورتھ گازہ کو جیتنے کے بعد آئیڈی آف کا جو آپریشن ہے وہ ساؤتھ گازہ میں شروع ہونے کی پوری سبھاونا وقت کی جاری تھی کیونکہ بہت سارے ایسے لڑاکے ہیں بہت سارے ہماس کے چاہنے والے ہیں ان کے سپورٹرز ہیں جو جب نورتھ گازہ میں حملہ شروع ہوا تو جو ایناؤنسمنٹ ہوئی جو بار بار ایڈوائزری جاری کی گئی یہ ہم اس علاقے میں حملہ کرنے جا رہے ہیں آپ اگر جان بچانا چاہتے ہیں تو ساؤتھ گازہ میں شفٹ ہو جائیے تو بہت سارے ایسے شک ہیں کہ لڑاکے سپورٹرز اس وقت اور اسرائیل کے جو دشمن ہیں وہ ساؤتھ گازہ میں چھپے ہوئے ہیں نورتھ گازہ میں آپریشن پورا ہونے کے بعد اگلا ٹارگیٹ ساؤتھ گازہ ہوگا لیکن اس کا سوروپ کیسا ہوگا کیا نورتھ گازہ جیسا ہی سوروپ ہوگا کیا اسی طرح کے ایئر شٹائک کی جائے گی کیا گراؤنڈ آپریشن ویسا ہوگا کیا سمندر سے بھی حملے ویسے کیا جائیں گے اس کو لے کر روپ لیکھا تیار نہیں ہے لیکن یہ پائپ لائن میں ہے کہ نورتھ گازہ پوری طرح سے جیتنے کے بعد قبضہ کرنے کے بعد شاشن پرشاشن بحال کرنے کے بعد ساؤتھ گازہ ٹارگیٹ ہوگا کیونکہ پورے گازہ پٹی پورے فلسطین سے ہماس کا صفایہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل اسی لیے اس آپریشن کو آگے بھی چلائے جانا پرستاویت ہے بلکل ویپن اور کوئی بھی چانس کوئی بھی چانس اب اسرائیلی دیفنس فورس نہیں لینا چاہتی یہی وجہ ہے کہ ویپن آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور جو اسرائیلی فورس کی طرف سے اتری گازہ کے بعد جو رخ ہے وہ کیا جائے گا دشنی گازہ کا یہ بات بھی کلیر ہوتی نظر آ رہی ہے ایک اور بڑی خبر آریس کر اکر ہے فلیپنس میں امریکی دوتاواز کے باہر پروٹسٹ ہوا ہے فلسطین سمرتکوں نے پروٹسٹ کیا ہے تو تصویریں بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں فلیپنس کی جہاں پر امریکی دوتاواز کے باہر یہ پروٹسٹ کی تصویریں فلسطین سمرت کو لیے پردرشن کیا ہے اسرائیل کی کاروائی کا ویروپ کیا جا رہا ہے اور ید کے بیچ اسرائیل کو بڑی مدد جہاں اسرائیل کو امریکہ بھیج رہا ہے ہتھیار اسرائیل کو مسائل گولے بارود کی سپلائی کر رہا ہے امریکہ تو ید کے بیچ امریکہ کی طرف سے ہتھیاروں کی سپلائی ہونے والی ہے اور بڑی ماترہ میں میزائلز گولے بارود یہ سب امریکہ اسرائیل کو دینے والا ہے